پہلی بات سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکیلی عورت آپ کی ذمہ داری ہے پہلی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اور ملکوں میں بھی ریپ ہوتا ہے پاکستان ایک اکیلا ملک نہیں ہے لیکن یہ جو وکٹم بلیمنگ کا کلچر ہے اس میں مسئلہ ہے کہ جب ایک عورت ریپ ہوتی ہے بچی ریپ ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں ماں باپ نے اس کو جانے کیوں دیا یہ اس ٹائم پہ نکلی کیوں یہ کیا پہنی ہوئی تھی یہ کس طرح کی باتیں ہیں یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں اور زیادہ ہوتی ہیں اور ہم لوگ شفٹ کرتے ہیں ٹاپک جو ایکچول ٹاپک ہے ایکچول ٹاپک کیا ہے ٹاپک یہ ہے کہ عورت کو اپنے ملک میں اپنے گھر میں اپنے سکول میں سڑک پہ سیف فیل کرنا چاہیے بس that is the topic that is what we're saying ہمارے قانون تو بن جاتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے آج آپ کیا کہیں گے کہ کیسی سزا ہونی چاہیے عبرتناک ان کے لئے دیکھئے میرے لیے عبرتناک obviously سزا ہونی چاہیے یہ کوئی چھوٹے چوری نہیں ہے یہ ایک زمدگی کی تبھائی ہے لیکن جب justice ڈیلے ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ ہے swift justice ہونی چاہیے اور اگر آپ دیکھیں یہ جو ریپس تھے ان کا پہلے بھی crime گئے چکا ہے تو ان کو جانے کیوں دیا تو ان کا پہلے بھی ہے آپ ہزار بلز پاس کر لیں آپ کہہ دیں کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا پکڑ کے کیا کیا ان کے ساتھ جیل میں رکھا جیل میں جان ہویا کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے پنشمنٹ لیپس کی کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے پھر ساری یہ کوئی اور آپ کوئی اس کا جواب دے دے گا کیونکہ یہ میری اس میں نہیں ہے مجھے پھر ساری آم ٹنگوا دو یا پھر اس کے پاؤں کٹوا دو اس کے پاؤں کٹوا دو اس کے پاؤں کٹوا دو ہم یہاں پر ریپ کے اس کے پاؤں کٹوا کر رہے ہیں ہم یہ نہ کریں کہ لوگ کی اوپر کر رہے ہیں ہم یہاں پر لوگ ہونے کے باوجود اس کے عمل نہیں ہوتا آزاد کیوں ہو جاتے کہ لیں بلکل آزاد کیوں بلکل کرنا چاہیے لیکن دیکھیں ہمارا یہاں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک ریپ کیس پر تھوڑی کر رہے ہیں ہم یہاں پچھلے سال ہم یہاں تھے جب ایک بچی کو ریپ کیا گیا ہم یہاں کھڑے ہوئے تھے ہم یہاں کھڑے رہیں گے ہم آتے رہیں گے لیکن دعا یہ ہے کہ ایک دن ایسا نہ آئے کہ ہم یہاں نہ ہو ہم یہاں نہ کھڑے